ان اللہ و ملائکتہ ہوں بسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا مسلوب علیہ وسلموا تسلیم آن السلام علیکہ یا سیر یا رسول اللہ اعلا والکہ اصحابتا حبید اللہ السلام علیکہ یا سیر یا رسول اللہ اعلا والکہ اصحابتا حبید اللہ امام تعریف حمد و سلام اللہ تعالیٰ جللہ مزدوح القریم کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم محمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی ذاتِ والا صفات کے لیے حمد و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فرمایا خبردار بے شد جو اللہ کے ولی ہے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ مجید ہوگی یہ لوگ کون ہیں فرمایا اللَّذِينَ آمَنُونَ وہ لوگ جو ایمان لے آئے وَقَانُ يَتَّقُونَ جنہوں نے تقوی خیال کیا حضرتِ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ بہت ساری تصور طریقت حقیقت معرفت کی باتوں کا نچوڑ بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دین تین چیزوں کا نام ہے اگر کوئی آدمی مضبوط اقائد رکھتا ہے ایمانیات کے تقاظوں پر پورا اترتا ہے تو صرف تین چیزیں ہیں اگر ان کو اپنا لے تو اخلاقی طور پر اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے حضور وہ تین چیزیں کونسی ہیں تو آپ فرمانے لگے سب سے پہلے تو دین کا ضرورت کے مطابق علم حاصل کریں دوسری نمبر پر جب وہ علم حاصل کر لے تو پھر اس پر عمل کریں اور تیسری بات یہ کہ جب وہ عمل کرے تو اس میں اخلاص پیدا کریں علم عمل اور اخلاص اگر کسی شخص میں یہ تین چیزیں ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے مکمل دین عطا فرما دیا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ترجیح علم نہیں مزاج نہیں دینی علوم کی طرف ردبت حاصل کرنے کا جو آج کل ہمارے ہاں محافظ جلسے تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی کسی مخصوص عنوان پر تربیتی مواد کا عقیدِ عمل کے تعلق سے کسی خاص عنوان کا اجتخاب نہیں کیا جاتا بلکہ ایسی باتیں جن میں لوگ داد دیں واہ واہ کہیں کوئی خاص نقطہ بہترین لذتکانوں کی فروغِ علم کا اور حصولِ علم اس کا مزاج اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہمیں ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا ہے اور پھر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے خود قوم کا یہ مزاج بنایا ہے کہ یہ مولانا صاحب ہیں اور یہ بابا جی ذرکار ہیں یہ ویسے دو کیٹرگریز ہی الگلگ کر دی گئی وزرگ درویش اللہ والا اسی کو کہتے ہیں جو دین کا علم رکھے اس پر عمل کرے اور پر اس میں اخلاص پیدا کرے یہ تین چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی تو وہ درویش کہلائے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں جلدی جلدی سے آپ نے جواب دینا ہے کہ ایک کونے میں ایک بابا جی کو بٹھا دیا جا اچھی بات ہے کسی کونے میں بزرگ بیٹھے ہیں پبڑی بڑی باندھی ہے جوبہ پہنا ہے تسبیح پانچ سو دانے کی پکڑی ہے ایک کونے میں ایک سائٹ پہ وہ بیٹھ گئے ہیں تسبیح جلا رہے ہیں جوبہ شبہ چاہتے ہیں دو تین انہوں نے لے رکھی اور بلکل دوسری کونے میں حال کے مسجد کے ایک عالم بیٹھے ہیں جنہوں نے کوئی فکر کی کوئی حدیث کی کتاب کھولی اور وہ درس نہیں رہے آپ مجھے بتائیے لوگ زیادہ کدھر جاتے ہیں ہیدھر بابا جی بیٹھے ہیں کدھر درویش بند ہے جی اللہم اللہ بند ہے کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ہم نہ قوم کو وہ سبق یاد نہیں کرا سکے سمجھا نہیں سکے یعنی اگر ہم نے سمجھایا ہوتا نہ کہ جس طرح تسبیح پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے میری بات کو آپ سمجھیں ہم نے اگر قوم کو یہ سکھایا اور سمجھایا ہوتا نہ کہ جس طرح الحمد شریف سو دفع پڑھنے سے نیک یا ملتی ہیں اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر رات کو دین کا علم سیکھ لینا یا سکھا لینا ساری دعات نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے مزاج جس طرح کا بنایا گیا ہے طبیعت کو جس طرح کی بنائی گئی ہے محول جس طرح کا بنایا گیا اور پوری طرح وہ بارد لوگوں کے زندوں پر تاری ہو گئی ہے کہ جناب یہ بابا جی صلقان ہے کیوں جی اب میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ مجھے کہنے لگے جی ساڑھے پیر صاحب تقریر نہیں کر دے میں کیونوں ہوں عمدی نہیں آنی کر دا انہوں کی در مصیب تھی مطلب سے پہو چار دن سبب یاد کریں آتی ہوتی تو اس نے کوئی کرنی تھی آنا نا تو اس نے کرنی تھی لیکن بیچارے کو آتی نہیں ہیں اور اگر آپ کو مولوی کی سمجھ نہ آئے تو صوفی کا فتوہ سن لیں حضرت سلطان باہو فرماتے بانج علموں جو کرے فقیری ہو کافر مرے دیوانا ہو انہیں انہوں نے گمراہ بھی نکا فاسق بھی نکا سیدھا سیدھا کافر ہی کہہ دیا ہے میں نہیں دیا کھیا میں انہوں کالی کو اردے ہو حضرت سلطان باہو کی بات کر رہا ہوں بانج علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانا ہو کہ کیا کریں علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا اور جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا اصل بنیاد تو یہ ہے کہ آپ کی معلومات کیا ہیں آپ کو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی معلومات بڑی ضروری ہے اب ہمارے ہاں یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ بابا جی کی طرف لوگ جائیں گے اور دوسری طرف جو سیکھنے سکھانے کا محول ہے وہاں توجہ نہیں کریں گے کہ یہ تو محولی صاحب ہیں یہ تو دیکھو غسل کے مسئلے بتا رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے ہماری توجہ کیا دلائی ہے صحابہ فرماتے ہیں حضور مسجد شریف میں تشریف لائے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آتے ہی دیکھا کہ دو حلقے صحابہ نے بنائے ہوئے ایک حلقے میں بیٹھ کر ایک آدمی کھڑا ہو کر دین کی بات سکھا رہا ہے باقی سیکھ رہے اور دوسرے کونے میں کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کی اوصلہ خزائی فرمائی بیچ میں حضور کھڑے ہو گئے فرمایا دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں دونوں جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں دونوں حلقے امدہ اس وقت اچھی اور امدہ کام میں مشغول ہیں لیکن ساتھ بتا ہے حضور نے کیا فرمایا کریم عبوب علیہ السلام فرمانے لگے چونکہ رب نے مجھے استاد بنا کے بھیجائے میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس محفل میں بیٹھے جہاں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا جہاں دین سیکھا سکھایا جا رہا تھا حضور وہاں بیٹھ گئے آپ لوگ دروشی پڑھنے کے دفعہ اللہ مسلح علیہ سیدنا اللہ علیہ محمد مادنہ جود والکرم والی و صاحبہ ربارک صلی اللہ مسلح علیہ سیدنا اللہ علیہ محمد مادنہ جود والکرم السلام علیہ سیدنا اللہ علیہ سیدنا اللہ علیہ وسلم حضور اس câم دین ساتھا سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ وسلم علیہ سلام علیہ وسلم اللہ مسلح اللہ حسین صلی اللہ حسین محفل جاری رہے گی نادخانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ محفل شخصیات کی نہیں ہوتی اللہ رسول کے نام کی ہوتی اس لیے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نظریاتی بننا چاہیے آپ مقتشیم رکھیں گے ظاہر ہے میں پہلی دفعہ ایک بھرسورس پر آؤں مجھ سے پہلے بھی تو ہوتا تھا اور جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے پھر بھی یہ محفلے ہوگی یہ آؤ ایک منام سے بیٹھنا چاہیے اور نظریاتی بننا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے عزیز دوستو ایک تو بات یہ کہ شوق پیدا کرے علم کا مسائل پوچھے اپنی نماز کے بوزوں کے تحارت کے روزمرہ کے معاملات میں اپنی معلومات اور یہ معلومات جاری رکھیں جاری رکھیں میں ہم جب پڑھتے تھے تو بعض طلابہ نے کاغذ کلم بنایا ہوتا تھا کوئی نیا مسئلہ جو پہلی دفعہ سنتے تھے لکھ لیتے تھے تو اپنی معلومات میں روز اضافہ کریں دوسری بات یہ کہ جب کچھ سیکھ لینا تو سارا علم کوئی تقریروں کے لیے تو نہیں نہ سیکھنا کوئی سارا علم اس لیے تو نہیں نہ سیکھنا کہ ہم پھٹے میں بیٹھیں گے اور مناظرہ شروع کریں گے کسی کے ساتھ یہ جب انسان سیکھتا ہے تو سیکھنے کا مطابق اور ایک اور بات ہمارے ہاتھ کل نصیتیں کی جاتی ہیں پر دوسروں کے لیے چاہیے تو یہ کہ ہم لوگ جو نصیت کر رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں ہمارا مزاج عمل کا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تو حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں کوئی طریقہ بتائیں تو امام صاحب فرمانے لگے تو دین پر عمل کرنا شروع کر دیں دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائیں مطلب یہ کہ ہم سارا دن بات کریں سنائیں عمل کس نے کرنا ہے میں آپ سے ایک ایک میں نے بات پوچھنی ہے آپ نے مجھے میدہ بڑا بڑا جواب دے دینا ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے ایک عورت سارے زندگی گناہ کرتی رہی پھر کتے کو پانی پلایا اس کی بخشش ہو گئی جلدی لیٹ نہیں کرنا کس کس کو پہلے سے اس حدیث کا پتا ہے نہیں آپ جھجک رہے ہیں بی بی کے پتا نہیں یہ دوباد کی آنکھیں لگے رہے ہیں سب کو آتی ہے نا یہ حدیث ماشاءاللہ چلیل اتنے سارے لوگوں کو پتا ہے یہ سنی ہوئی ہے نا جی پہلے درجنوں بیسیوں بارہ ہم نے سنی توجہ ہے عبد رات کی میری بات ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا اس کی بخشش ہو گئی سب کو آتی ہے اور حدیث صحیح ہے بخاری مسلم میں لیکن جس ملت میں میں اور آپ رہتے ہیں نا یہ حدیث سب نے سنی ہے بھئی بولیں نہ آپ کی بڑی مہربانی آپ ہماری بات پر توجہ کریں اللہ جزائے خیر دے ہم جس وطن میں رہتے ہیں مسلمان ہیں حدیث بھی ہر علیم نے سنائی ہم نے سنی یاد کر لی پڑھ لی لیکن کبھی سڑک پہ روڈ پہ جاتے کوئی کتہ کسی گاڑی سے ٹکرا کے مر بھی جائے نہ اتنی نیکی کوئی بھی نہیں کرتا کہ مرے ہوئے کو کسی لکڑی سے اٹھا کے سائد پہ گاڑے اس کا گوشت گاڑیوں کی ٹائروں سے لگ لگ کے اٹھتا ہے سڑک سے میرا سوال یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو حدیث آت لیا تو عمل کیوں نہیں ہوتا اور میں دل گرفتہ ہو کے آپ سے کہہ رہا ہوں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے نہ تو شاید ایک بندہ بھی نہ بچتا جو سلاوزدگان سے ملنے نہ جاتا ہے ایک بھی نہ بچتا سب گاڑیوں کا روپو یہ وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں یعنی بائیس تئیس کروڑ کی عبادی میں سے اگر ڈائی تین کروڑ بندہ سلاوزدگان سے متاثر ہو بھی جائے تو وہ تو پانچ پانچ لوگوں کو ایک بندہ آتا ہے اس سے بھی زیادہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ باتیں بہت تغریروں کے لئے رکھی ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ دو قدم بڑھ کے عمل کرنا حضرت یعن سبید مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف سے نکلا ایک سیابی گھر بنا رہے تھے اور ان کا گھر دیواریں چھتوں تک چلی گئی تھی میں ان کے قریب سے گزرا تو مجھے کہنے لگے مسجد سے آ رہے اور میں نے کہا ہاں تو کہنے لگے کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی میں نے کہا ہاں ہوئی ہے نا سن کے آیا ان کا کون سی کارہ فرماتا ہے اکترہ بلن ناسی حسابون وہم فی غفلت موردون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے وہ ابھی بھی غافل ہیں کہتے ہیں میں نے یہ آیت سنائی میں آگے گزر گیا پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ سے آبی تھے جو مجھ سے بات سن رہے تھے اور اوپر تھے تو میں نے ان سے کہا مکان مکمل نہیں کرنا ہنے لگے خود ہی تو آپ نے سنایا ہے کہ حساب کا وقت آ گیا ہے اب ادھر لگے رہے ہیں اب آخرت کی تیاری کرتے ہیں گھر ایک موجود ہے پہلے سے ہم نئے نئے بنانے کی کیا حاج ہے علم سیکھیں تو اس پر عمل کریں آتے ہیں بڑے سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ٹائم اور پھر ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ جسے دے تو وہ بس وہی راضی ہوتا ہے یعنی محبت کا طریقہ صرف اتنا ہے کہ آپ ہماری بات مانیں تو ہم راضی ہیں جہاں نہ مانیں جی کہتے ہیں جی انتوسی بہنگے ہو گیا ہو انتوسی امیر ہو گیا ہو میں نے سو دفعہ کہا پھر کہتا ہوں جس دن تقریر کرنے کہ پیسے مانگنے اور اس سے پہلے پہلے مر جانے اللہ سے کہا یا اللہ تو لے جاؤ جس دن یہ کرنا ہے نا کہ پہلے اور میں یہ چینل چلتے ہیں یہ فیس بک چلتیا میں نے اپنے سنگیوں سے کہا ہے ہم پر حرام ہیں ہم سوشل میڈیا کی کمائی کا بھی ایک روپیہ لیں یہ ہماری تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے ہم پر حرام ہیں میں مسجد میں بہوزو کہہ رہا ہوں ابھی نماز پڑھ کے آئے ہوں ہم یہ کام ہی نہیں کرتے کم امد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا یہ میرا دین ہے یہ پارہ انا نہیں میں آپ تو ذمہ دائیں میں نے اپنے مدر سے کہ نکلا باہر تو ایک صاحب بڑی چابیاں ہلاتے ہلاتے بڑی گاڑی سے اترے تو مجھے کہنے لگو پیر صاحب وہ نہ کھانا پکایا تھا ہمارا ایک حال سے تعلق ہے تو دو دے گئے بچ گئی ہیں تو مزدوروں کو بھی دھی ہیں اب وہ آپ مگا لیں بچے کھا لیں گے کہیں لگ نہیں رہی میں کیوں جڑی کی ذری نہیں لگ دی ہو مدرسے دینا ہے آج کے بعد میں مدرسے کے اردگے نظر نہ آنا تو وہ روٹی تک کی نہیں جڑی اسی کہیں باری کھا لیں گے ہاں سانو تک تظاریں نیلوڑ کی نالے کی لگے شہر بھول دے نال اسی اپنی بال کے سیگنے آن ہاں سانو کی لگے کسے اور دے نال یہ مزاک ہے یہ کوئی اور کرے گا ہم نہیں کرتے ہم نے تو لنگر کھایا ہے ڈائریکٹ بریلی شریف جا گئے تو یہ کیا بات ہوئی کہ چھوٹے موٹے اور پھر یہ کمزور لوگوں کی بات ہے میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں دیکھیں حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تو عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کو دے دے فرمایا عمر جو بین مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نظرانے کا معنی اور ہے اور ریٹ تیہ کرنے کا معنی اور ہے بکنے بکانے کا مطلب اور ہے اپنی زندگی میں کچھ اصول تیہ کریں یہ کیا بات ہوئی کہ صبح سے شام تک بندہ دین بتائے حیرت اس کی ہو کہ شام کو پرچیاں گھن رہا ہو کہ منوازی کی نہیں ہوئے اور تو دیکھ تو صحیح تجھے زمانہ کیا سمجھتا ہے اور تو نے اپنے آپ کو بیچنا جلو کر دیئے کتن نہیں ایک فیصد بھی نہیں تو اپنی زندگی عمل والی ہو کردار والی ہو میں سنگیوں سے کہتو اتنی تقریریں سنی فلانے کو بیچ سال سلام فلانے کو میں ایک صاحب ٹائم لینے آئے کہنے لگے کہ یہ ساڑیق میں سلام محفل لیتے فلانے صاحب آئے فلان صاحب آئے اب آپ کو لینے ہیں میں کہے نماز پڑھ دے ہو کہیں تھے نہیں تو میں کہے اکی مغلوی بدنام کرنے جائے انہیں رہا لکے بھی انہوں نمازی نہیں بنا سکے تو انہیں محفل کا کیا نام رکھا ہوا ہے یہ محفل نہیں ہے جل سے اس کا معنی کیا ہے اگر عمل نہیں کرنا تو مطلب کیا ہے ساری زندگی محفل اور اب تو آسان ہو گیا ہے میری بھی تصویریں لٹکی ہوتے ہیں کبھی کسی کھمبے پہ کبھی کسی کھمبے کیا ضرورت ہے ان تکنفات کیا فلانا لائی بہے تو فلانا اگر ہے تو فلانا اڈر ہے دعا کرو کو جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو وہ اگر کوئی قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے ہاں اس لیے عمل والی زندگی اختیار کریں اور آخری بات یہ اخلاص نہ نہ ہو تو بندہ اچھے فن کا مظاہرہ تو کر سکتا ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں پا سکتا مخلص ریاکاری کا سادہ ترجمہ ادا کری ہے ریاکاری کا سادہ ترجمہ ادا کری کرتے بندہ تھاک جاتا ہے کتنی کو کرے گا یہ جو مخلص زندگی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری روٹین کیا ہے ہم روٹین میں کیا کرتے ہیں مخلص جب انسان ہو جاتا ہے نا مخلص یہ داتا گانج بکشلی اجویری کشف الماجوب میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں سو بھی تو ہوتا ہی وہ ہے جسے قربانی دینی آگئے اسے اثار کرنا آگئے تو دردیش ہوتا ہے مخلص ہو جائیں آپ جس کے ساتھ اور میں آپ کو کہتا ہوں ذمہ داری سے اپنے ماں باپ سے بھی مخلص رہو اببہ سے کبھی جھوٹ نہ بھولتا نا 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 ماں باپ کے مقابلے میں کبھی کسی کو اہمیت نہ دو اپنے گھر والوں سے بھی مخلص ہو جاؤ بہن بھنیوں سے مخلص ہو جاؤ اپنے کام سے مخلص ہو جاؤ اپنی زندگی میں سچ بولو تھوڑے وعدے کر لو پر اتنے کرو جتنے نبائے جا سکے دائرہ تھوڑا بنا لو لیکن دیکھنا تمہاری بے وفانیاں جھوٹ بددیانتیاں معروف نہ ہو جائیں دنیا اخلاص حسن ہے اخلاص اصل ہے اخلاص دیکھو نا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اخلاص کے ساتھ عمل کر تیڑا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو جائے گا تجھے کفائت کر جائے گا کفائت ہمارے صوفیاء کا اصل معاملہ یہ تھا کہ مخلص تھے داتا صاحب کے کوٹھی کہاں تھی جی لاور میں کسی کو پتا ہے فاما اس کہاں تھا گھوڑے کام بنتے تھے ان کے پتا ہے کسی کو اگر وہ کوٹھیاں بناتے تو پھر گلی گلی داتا داتا اگر وہ فاماوس بناتے تو پھر داتا گانج بخش کے نام کے بڑے بڑے انسیٹیوٹ نہ بنتے انہوں نے ڈیوٹی کی ہے انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے اپنا نہیں کچھ بنایا وہ نہ کسی کو رازی کرتے رہے کسی کسی کا نام جبتے رہے کسی کو تسلی دیتے رہے اور آخری دم یہ سارے صوفی کہتے رہے میں اپنی حجاتی تو قربان تھی ماں اوہ بیکھو میری محمد محمد پکی دے گزر گئی بیکھو نا محمد محمد پکی دے گزر گئی محمد محمد پکی دے گزر گئی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کے ساتھ رہے جس سے بھی دوستی لگائے نا مخلص ہو جائے لِللہیت اگر دنیا کے لئے تعلق بناو گے نا یہ ہمارے ہاں رشتہ داریاں ہوتی ہیں پیسے دے کے ساری زندگی میں بی بی کی لڑتے گزر جاتے ہیں کیوں کہ خامد کا ذہن ہوتا ہے لائے کچھ ہے جس مقصد کے لئے شادی کی بھی بورا ہی نہیں ہو رہا اور بھی دفعہ لڑکی والے بھی شادی کرتے ہیں کہ لڑکا بڑا مال کماتا ہے پھر وہ روز مطالبہ ہوتا ہے لہاں پیسے کدھر ہیں یہ تکلفات ہیں اگر آپ کوئی بھی رشتہ اخلاص سے ہٹ کر بناتے ہیں وہ آپ کو کمزور کر دیتا ہے آپ تعلقات اللہ رسول کی رضا کے لئے بنائیں اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو میری بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا قیامت کے دن رب اعلان فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو میری رضا کے لئے آپس میں پیار کرتے ہیں وہ کدھر ہیں کدھر ہیں انہیں بلاؤنا میری رضا کے لئے پیار کرتے تھے مالک کیا ملنے لگا ہے تو رب کریم فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سائے کوئی نہیں او میری خاطر پیار کرنے والو آج میں تمہیں اپنے عرش کا سائے آتا کروں گا اپنی زندگی مخلص گزارے مخلص مخلص فلہ ہو جائیں پھر سفر تھکاتا نہیں بندے کو پھر کام آزمائش میں نہیں ڈالتا جب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اکتائے رہتے ہیں مخلص لوگوں کی بات نہیں کرتا بعض دینی کام کرنے والے بھی اکتائے رہتے ہیں کیوں بھلا حکام کرتے ہیں دنیا داری کے لئے اکتا جاتے ہیں تانگا جاتے ہیں جو لوگ رب رسول کے لئے کرتے ہیں ان کا معاملہ روحانی ہوتا ہے اور روح کو تھکاوٹ نہیں ہوتا روحیں تھکا نہیں کرتے سفر جاری رہتے ہیں علم عمل اخلاص ان تیجوں تیجوں سواریوں پر سواب ہو کے وقت گزاریں گے تو منزل آسان ہو جائے گی آپ نے اٹھنا نہیں جیسا کہ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ نام کھانی ہوگی آپ بیٹھیں گے نا انشاءالت اللہ چلے سلام پڑھیں جی سید صاحب دعا کریں لگر کا مزید نظام ہے دعا ہوگی پھر سید صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں جے لگر اٹھا کے جائے گی اٹھا کے گیے موسیقی